گرینڈ کارنر پربنی یہاں پر ہم اس وقت ہے مدنی فیملی ریسٹورنٹ ہے اور یہ پربنی کا جانا مانا اور ایک بہت ہی بڑا نام ہے مدنی فیملی ریسٹورنٹ اور یہاں پر پربنی دسٹک سے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور جو کھانے کے شوقین ہیں ذائقے کے شوقین ہیں وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ خمیسہ یوسف صاحب ہے جو اونر ہے مدنی ریسٹورنٹ کے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت جو پورا مہاراشتہ اور پربنی میں جو سیفٹی میجرز یوز کیے جا رہے ہیں جو کورونا وائرس کو لے کر لوگوں میں جو ایک خوف ہے تو یہاں پر مدنی ہوتل میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں ہم جانتے ہیں خمیسہ یوسف صاحب سے یوسف بھائی آپ نے کیسے انتظامات کیے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے کرونا کا جو سب سے زیادہ بہہ چڑھ رہا ہے اس لحاظ سے ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے ہم واسبیشن پہ آتے ہیں واسبیشن میں ہم لوگوں نے جو ہے تو یہاں سابون رکھی ہوتی تھی پہلے ہم نے سابون ہٹا کے سینٹرائزر رکھا ہے جو کسی کے ہاتھ نہ لگے داریک ہے تو بہات دبا کر لینے کی وجہ سے ساف سترہ رہے اور اچھا رہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ہمارے سٹاف کو ایک دم ہائیجینک کر چکے ہیں مطلب جیسے ہینڈ گلوز کمپلسری کر دیا ہے کیاپ کمپلسری کر دیا ہے جیسے ہم ہے تو صاف سفائی پہ بہت سارا سا دھیان دے رہے ہیں جیسے صاف سفائی کے علاوہ صاحب سے ہم بچوں کو جو ہے تو ایک دم attention مطلب صاف سترہ رہنے کے لیے کہہ دیا ہے اور اسٹاف کا جو ہے وہ جو ہے وہ ہم نے دو شفٹ کر چکے ہیں اسٹاف کے لیے کیونکہ اسٹاف جو ہے ہمارا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اسٹاف کو دو شفٹ میں کر چکے ہیں ایک آدھا اسٹراف شام سے بلا رہے ہیں آدھا اسٹراف ہم صبح سے بلا رہے ہیں کیونکہ یہ جو بہے چل رہا ہے اور جو چیزیں ہیں کہ یہ صاف صفحی کا جو معاملہ ہے ہم ایک دم اسٹکلی صاف صفحی رکھ رہے ہیں کیونکہ صاف کروا رہے ہیں بچوں کے ہاتھ سے لگاتا اور اس چیز کو ہے تو ہم صاف صفحی زیادہ دھیان دے رہے ہیں کیونکہ یہ چیز کی وجہ سے لوگوں کا جو بہے ہے وہ ختم ہونے کے لیے اور لوگوں کو ایسا لگے یہاں آنے کے بعد کہ کرونا وائرس کیا چیز ہے یہ پربنی میں نہیں ہے ایسا لگنے کے لیے ہم لوگوں نے بہت صاف صفحی پہ دھیان دے رہے ہیں زیادہ تر ہم صاف صفحی پہ ہی دھیان دے رہے ہیں جیسا کہ جیسا کہ پربنی مہانگر پالکہ کے طرح سے بھی کچھ گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ کیا کیا آپ کو سیفٹی میجر لینے ہیں تو ان تمام کا آپ ہے تو یہاں پالن ہم ہے تو پورا بیکوشن لے رہے ہیں اور پورا احتیاط کر رہے ہیں مہانگر پالکہ کا کیونکہ ہم مہانگر پالکہ کے حساب سے ہی چلنا ضروری ہے اس لیے ہم ہے تو جو وائرس سیفٹی لیکویٹ ہوتی ہیں وہ ہم ہے تو پورے ہوتل ایریاز میں کنٹینیو صبح میں مار رہے ہیں شام میں مار رہے ہیں اور صاف صفحی جو سینٹرائزر کے جو ہوتے ہیں جسے اسٹل وغیرہ پہ اور ٹیبلز پہ جو صاف کرنا ہوتا ہے کسٹمر جیسے ہی آپ کے ہوتل میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے لیے آتے برابر آپ ہے تو سینٹرائزر سے ہاتھ دلوا رہے ہیں اس کے بعد ہے تو اس کو کسٹمر کو کھانا کھانے کے لیے بٹھو آ رہا ہے مدنی فیملی ریسٹورینٹ کا یہ سٹاف ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ مینیجر ہے تیجے سے نڑگے ہیں ہمارے ساتھ جو یہاں کے مینیجر ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو کورونا وائرس کو لے کے جو ڈر اور خوف کا ماحول پورے پربنی میں پھیلا ہوا ہے تو جو سیفٹی میجرز لینی چاہیے ساف سفائی کا جو خیال رکھنا چاہیے اس کے کیسے انتظامات یہاں ہیں ہم تیجے سر سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے آپ جو ساف سفائی کیا معاملہ ہے جو پربنی مہانگر پالی کا نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ساف سفائی رکھنی چاہیے اور آپ اپنی طرف سے یہاں کیسے رکھتے ہیں ہمارے پاس جو سٹاپ 15-17 آدمی کا ان کو صبح جب ڈیوٹی پہ آ رہے تو ان کے ہاتھ دولا رہے پھر کنٹینیو سفائی چاہلو ہے ہر آدھے گھنٹے کو گھنٹے کو سفائی کنٹینیو چاہلو ہے پھر فرنیچر ہوگا ہے یہ ہوگا ہے پھر یہ جو ٹیبلز ہوگی رہا دھونا چاہلو ہے پھر ہم ہمارے آدمیوں کو ہر آدھے گھنٹے کو گھنٹے کو ہاتھ دولا رہے کہ وائرس کے وجہ سے بچنے کے لیے ہمارا پروستان بھی دے رہے گر ایک بھی اچھی تھی اچھے طرح سے پلیٹس وگرہ ہر چیز کی سفائی اچھے طرح سے کھال رکھ رہے تو مدنی ہوتل کے مینیجر ہیں ہمارے ساتھ سینئر ہیں اور آہ ان سے بات کرتے ہیں ہارون بھائی ہے ہمارے ساتھ تو ہارون بھائی کیسے آپ مدنی ہوتل جو ایک پربہنی کا بڑا نام ہے اور یہ ویج نون ویج میں یہاں پر یہ خاص بات ہے کہ یہاں بیف سر نہیں کیا جاتا اور یہ ایک بہت ہی ذائقے دار ہوتل ہے اس کا نام پورے مہاراشتہ میں ہے تو آپ کرونا وائرس کو لے کے آپ کی کیا تائی آ رہی ہے سر پربہنی جللہ میں ہمارا نام ہے اور ہم پورا کلین ساپ سپائی کی بہت جمعہ دری سے دھیان رکھ رہے ہر آدھے گھنٹوں 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 کے ہمارے ویٹروں اور ورکروں کے پیچھے رکھے ہم پوری ساپ سپائی کی پوری جمعہ دری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کشٹمر آتے جو ان کو ہاتھ دونی کی سویدہ ہے سینڈیشن بہت بیشن پہ رکھے واہ ہم خود ہو کے بولتے ہیں کشٹمر کو کے سینڈیشن آپ ہاتھ دولو ایک سے دو بار ہاتھ دولاتے ہیں کشٹمر کو ساپ چوترہ وہ یہ ہماری پوری نگر پالی کرنا جو ہم کو انٹریکشن ماہ نگر پالنگ دیا لے اس کا پالن کر رہے اور کرونا وائرس ہے مر اس سے کوئی ڈرنے کی یا گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ابھی تک پرمانی میں تو ہے نہیں مگر پھر بھی اپنا کام ہے اپنے احتیاط کرنا ساپ سپائی کا خیال رکھنا اور کشٹمر کو بھی ہماری ایک کوئیسٹے کے آتے برابر آپ نے سینڈیشن سے ہاتھ پون دونا مدنی فیملی ریسٹورانٹ میں ہم یہاں پر جو کرونا وائرس کو لے کے جو ڈر کا محول ہے اور یہاں پر کیا سیفٹی میجرس لیے جا رہے ہیں ساپ سفائی کا کیا خیال ہے کیسے خیال رکھا جاتا ہے اور ہم نے یہاں سے آپ کو کسٹمر سے بھی بات کروائی اور ایک ایک ہمارے ساتھ کسٹمر ہے یہاں پر جو ریگولر کسٹمر ہے مدنی ہوتیل کے ان سے بات کرتے ہیں توفیق بھائی ہے ہمارے ساتھ توفیق بھائی کیا کہیں گے آپ چکن کھا رہے ہیں آپ اور لوگوں میں ایسا ڈر ہے کہ چکن کھانے سے کورونا وائرس ہوتا ہے جبکہ یہ افواہ ہے سرکار نے بھی کہا ہے کہ کوئی چکن وغیرے سے وہ کورونا وائرس نہیں ہوتا ہے اور ابھی تک تو الحمدللہ پربانی میں ایک بھی کورونا کا پیشنٹ نہیں ملا ہے لیکن پھر بھی مدنی میں صاف سفائی کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے آپ کیا کہیں گے میں مدنی میں ہمیشہ آتا ہوں ہر آٹھ دن میں دو بار تین بار آتا ہوں تو میرے کو ابھی تک تو اتنا وہ نہیں دکھا پھر ابھی مدنی کے اندر کورونا کرونا وائرس کے وجہ سے جو صاف سفائی ہو رہی ہے ماشاء اللہ بہت اچھی ہو رہی ہے اور یہاں پر صفائی کا بہت انتظام ہے اور یہاں پر میں چکن کھاتا ہوں میرے کو یہاں پر یہاں پر کورونا وائرس کے کوئی نام و نشان نہیں دکھ رہا ہے صاف 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 تو بہت بڑی آیا یہاں پر ہمیشہ ہوتی ہے صاف صفائی پر اتنی اتنی زیادہ اور اتنا اچھا پہلی بار ہو رہا ہے صفائی تو ہمیشہ ہوتی ہے یہاں پر مدنی ہوتیل جو فیملی ریسٹورنٹ ہے اور ویج نون ویج یہاں پر پروسہ جاتا ہے اور یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر بیف نہیں پروسہ جاتا اس لیے اور یہاں پر صاف صفائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف صفائی کا خاص طور پر یہاں پر دھیان رکھا جاتا ہے ہمارے ساتھ کچھ کسٹمر ہے جو یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ سر کیا کہیں گے آپ آپ کیسی صاف صفائی ہے مدنی ہوتیل میں سر میں ہمیشہ آتا ہوں سر یہاں پر میں ایک دو دن کو ہمیشہ ڈیلے آتا ہوں سر صاف صفائی نمبر وہ نہیں یہاں پر اور کھانا بھی ایک دم نمبر وہ نہیں مجدار بنتا ہے ہمیں ہمیشہ ڈیلے آتے ہیں ہم فیملی کے ساتھ جیسے کہ سر ابھی کورونا وائرس کو لے کے ایک ڈر ہے ماحول ہے ڈر کا ماحول ہے تو اور ایک جو جھوٹی افوہ ہے گلت افوہ جو ہے کہ چکن کھانے سے ہوتا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سرکار نے بھی کہا ہے کہ چکن سے کوئی کورونا وائرس نہیں ہوتا ہے تو ان کے لئے کیا کہیں گے آپ جو کہ آپ بھی یہاں چکن کھانے آتے ہیں سر میں یہ وشواص نہیں رکھتا ہوں کیونکہ ہم ریگولر یہاں کھانا کھانے 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 کو ہم فیملی کے ساتھ آتے ہیں کبھی ہم کو کچھ پرابلم نہیں آئی ہم کم سکر ہم دو سال چیئے ہاتے ہیں ہمارے ساتھ میڈم ہے میڈم سے جانتے ہیں میڈم کیسے یہاں ساف سفائی کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے مرد ایک دم بھار یہ کچھ بھی نہیں آئیسا گندہ ہی نہیں ہے آئیسی رہیں گے کبھی بھی ہمیشہ ہم چکن کھاتے بیرانی چکن بچے تو چار لڑکے ہیں ہم کو چار لڑکے یاد لتا ہم ایسا کوئی بھی نہیں ہے یہ سب غلط آف ہے کچھ بھی نہیں آئیسا یہ مدنی ہوتیل جو فیملی ریسٹورینٹ ہے اور یہ گرینڈ کارنر پر ہے اور پربنی کا نمبر ایک ریسٹورینٹ جو یہ اسے کہا جاتا ہے اور پورے پربنی سے یہاں پر جو کھانے کے شوقی نظرات ہے وہ یہاں آتے ہیں تو ہم پہلی بار کسی ہوتیل کا جو کچن ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر کتنی زیادہ ساف سفائی کا خیال رکھا جاتا ہے یہ یہاں پر جو ہے موسی روٹی بنا رہے ہیں جو کسٹمر کے لیے ترنت گرمہ گرم روٹی یہاں پر تیار ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھوں میں ان کے گلوز ہے اور پوری طریقے سے سیفٹی پریکوشنز یہاں پر لیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے جو کک ہے جو کھانا اور دوسرے بناتے ہیں ڈشز وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی ساف سفائی کتنی زیادہ یہاں پر اس کا دھیان رکھا جاتا ہے اور یہ واقعی خابل تعریف بات یہاں پر دیکھے جا سکتی ہے ہمارے ساتھ مدنی فیملی ریسٹورنٹ کے اونر ہیں خمیشہ یوسف صاحب ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو یہ کچن ہے ان کا مدنی ہوتیل کا اور کچن کی کیسی صاف سفائی ہے ان سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے آپ جو کچن ہے جنرلی کچن نہیں دکھایا جاتا ہم لوگ ہے تو کچن کو اتنا صاف رکھتے ہیں اس کے لیے جنرل نہیں ہمارا کوئی کسٹمر بھی چاہتا ہے ہم کو آپ کا کچن بتائیے تو ہم لوگ ہے تو نون ویچ کا کچن الگ رکھا ہے اور ویچ کا کچن الگ رکھا ہے وہ جو دکھ رہا ہے وہ جو ویچ کے لیے سپیشل رکھا ہوا ہے اور یہ سائیڈ جو ہے یہ ہم نے نون ویچ کا رکھا ہے جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پیور ویچ کھانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ ہمارے پاس بیف نہیں ہے ہم ویچ مٹن اور چکن یہ تینی چیزوں میں ہم وہ کرتے ہیں بیف ہمارے پاس کھانا بھی آلاؤ نہیں ہے اور ہم بیچتے بھی نہیں بیفیف نوٹ سرویس اور دوسری بات یہ ہم جو ہمارے کوک ہیں ان کو بھی ایک دم کلین ساف سترا اور ایک دم ایکٹیو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے جو سٹاف ہوتل میں انٹر کرتا ہے صبح جب دس بجے ہوتل کھلتا ہے تو ان کو کیا سینیٹائزر سے پہلے ہاتھ دھونا تو ان کو ہم نے یہ بتا دیا گیا ہے ہم نے چار جب سے کرونا وائرس کا چل رہا ہے آتے ورور پہلے آپ آس بیشن پہ جائیے آپ کا لیکویٹ وہاں رکھا ہوا ہے اس سے آپ نے ہاتھ دھونا ساف سفی کرنا اس کے بعد آپ نے آپ کا کام چرو کرنا اور ہر آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں آپ نے جانا آس بیشن پر ہاتھ دھونا اور واپس آپ نے آ کے آپ کا کام کرنا کیونکہ دوسرا اگر آپ ہمارے پاس کا جو بندہ ہے وہ اگر سمجھو پورا ایکٹیو نہیں ہے تو اس پہ ہم فائن مارتے کیونکہ ایکٹیو ہونا ضروری ہے یہ ابھی کرونا وائرس کا ایشو نہیں ہے لیکن یہ کچن کے لیے کچن کے لیے کچن کی کلیننگ کے لیے یہ ہمارے پاس اسٹک لیے ہے تو سامس پہ اگر نہیں رکھتا ہے بندہ کہیں گندہ دیکھتا ہے اور جس بندے کے انڈر میں وہ چیز آتی ہے اس بندے کو ہم فائن لگاتے ہیں مطلب سو روپے پچاس روپے کے دوسری بار وہ نہ کرے سیفٹی میجرز کے لیے وہ چیز کو ہم بکوشن دیتے ہیں اور بلکل اس پہ ایکشن لیتے ہیں پربنی شہر کا یہ گرینڈ کارنر ہے اور مدنی ہوتیل جو کہ پربنی ڈسٹک میں مشہور معروف ہوتیل ہے ویج اور نان ویج یہاں پر سر کیا جاتا ہے اور یہاں پر بیف سر نہیں کیا جاتا یہاں پر کالیٹی سے کسی خصم کا کوئی کمپرمائز نہیں کیا جاتا لیکن جو کورونا وائرس کو لے کے جو گھبرات جو خوف ابھی پورے پربنی میں پھیلا ہوا ہے اس کے مدنے نظر یہاں مدنی ہوتیل میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں خمیسہ یوسف صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں جو اونر ہے مدنی ہوتیل کے ہم ان سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے آپ پربنی کے جنتا کو اور خاص کر کے جو مدنی ہوتیل کے کسٹمر سے ان کو کیا اپل کرنا چاہیں گے خاص کورونا وائرس کو لے پہلے شروع تو کورونا کا خوف زیادہ ہو چکا ہے لوگوں کے دل میں پہلے سے ڈر ہو چکا ہے کہ ہم کو کچھ نہ ہو جائے اس کے لئے سب سے پہلے ہم ہے تو احتیاط یہ کریں کہ ہاتھ سینٹرائزر سے دھویں لیکویڈ سے دھویں اور ساف سترہ رہے اور ماس لگا ہے پہلے شروع تو میری یہ اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ ماس لگا ہے اور لیکویڈ سے سینٹرائزر سے جہاں بھی جا رہے ہیں پہلے آپ کو کیجئے دوسری بات آپ خوف میں نہ رہے ہیں اور آپ مدنی میں آنا چاہ رہے ہیں کھانے کے لئے آنا چاہ رہے ہیں چکن کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ بنداز اور بے خوف کھا سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے بھی ایک لیٹر ایشو کیا ہوا ہے جس سے ہے تو کہ کوئی چکن سے کوئی آپ کو خوف نہیں ہے اور کوئی اس میں کوئی ایسے وائرس نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی تکلیف ہو اور جس سے کوئی آپ کو ہانی کر رہے ہیں اسی سے سوشل میڈیا پہ ایک افہا ہو چکی ہے چکن کھانے سے کرونا وائرس ہو رہا ہے ایسا کچھ کوئی چیز نہیں ہے آپ ہے تو بے فکر ہو کے آپ چکن کھا سکتے ہیں فیش کھا سکتے ہیں بکھرے کا مٹن کھا سکتے ہیں اور اس میں کوئی چیز کا وائرس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے ہم جو پکاتے ہیں یہ 60 ڈگری 90 ڈگری کے برننگ میں پکتا ہے اس وجہ سے اس میں کوئی وائرس کا افیکٹ ہونے کا پوسیبل ہی نہیں ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ 20 ڈگری کی اندر جب ہوتا ہے اسی ٹائم میں یہ وائرس افیکٹ کرتا ہے لیکن یہ آلریڈی ہمیں تو 90 ڈگری 80 ڈگری میں پکوا رہے ہیں اس لئے یہ وائرس کا کوئی افیکٹ اس میں ہے نہیں آپ بے فکر ہو کے مدنی میں آکے کھانا کھا سکتے ہیں اور ہم جو ہے مدنی میں ساف سفری جو ہے بہت ساری رکھ رہے ہیں پہلے ہم دین میں دین سے چار بار ساف کرتے تھے آج ہم ہر ہر گھنٹے کو ایک گھنٹے کو دو گھنٹے کو ساف سفری پوری کروا رہے ہیں اس صبح جیسا کہ ابھی مہارشتہ سرکار نے بھی کئی گائیڈ لائنز یہاں پر بتائی ہے کہ کئی ہوتیلز مال اور الگ الگ جو بھی ویوسائے ہیں بزنس ہے ان سے کہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کسٹمروں کو ہوم ڈیلیوری کرنے کی کوشش کریں تاکہ کراوڈ جمانا ہو تو کیا مدنی ہوتیل میں ایسے انتظامات کیے گئے ہیں ہاں بلکل ہم لوگوں نے میجک پین ہے یہ کمپنیز کو بھی ہم نے ہائر کیا ہے اور یہ لوگ بھی ہے تو مطلب ڈیلیوری کے لیے ہوم ڈیلیوری کے لیے آ رہے ہیں اور بندے لے کر جا رہے ہیں جیسے کہ زیادہ کراوڈ یہاں جمانا ہو اس حساب سے ہم لوگوں نے مطلب زمیٹو زمیٹو اور سوئیگی یہ دونوں آن لائن کمپنی ہیں اور دونوں کمپنیز میں ہم لوگ ہے تو 4.1 ریٹنگ میں چل رہے ہیں انشاء الحمدللہ ہماری جو سرویس ہے اچھی ہے اور آن لائن سرویس جیسا آپ کراوڈ میں نہیں آنا چاہتے ہیں پبلکس نہیں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہوم ڈیلیوری سرویس بھی ہم نے آویلیبل کر کر رکھی ہے تو جیسا کہ آپ سن رہے تھے خمیسہ یوسف صاحب کو جو مدنی ہوتل کے اونر ہے اور جیسا کہ سرکار نے گائیڈ لائن دی ہے ساپ سفائی کو لے کر کورونا وائرس سے جو یہاں پر رکھا جا رہا ہے خاص طور پر مدنی ہوتل میں دیکھا جا گیا ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر جو پہلے دن میں دو بار سفائی ہوتی تھی آج وہ دن میں پچاسو بار سفائی کی جا رہی ہے اور پورے جو ویٹرز ہیں آنے والے کسٹمرز کو بھی سینٹائزر دیا جا رہا ہے اور پورا پورا ساف سفائی کا بھی انتظام ہے اور یہاں پر جو لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں اور کراوڈ میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک جو دو کمپنی سے ان کا یہاں پر ٹائ اپ ہوا ہے وہ زومیٹو اور دوسری ایک کمپنی ہے وہ آپ کو سویگی آپ کو ہوم ڈیلیوری یہاں پر پہنچا رہی ہے تاکہ آپ کا جو ذائقہ اور آپ کو جو کھانے کا جو سواد لینا ہے اس کے لیے کراوڈ میں آنے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ کو ہوم ڈیلیوری مل جائے یہاں پر مدنی ہوتل میں آپ بین فکر آ سکتے ہیں آپ کو کسی بھی طریقے سے یہاں ڈرنے کی اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کالیٹی سے اور صفائی سے کوئی کمپرمائز نہیں کیا جاتا پربھنی آج تک کے لیے پربھنی گرینڈ کارنر مدنی ہوتل سے میں کلیم خورش پربھنی آج تک آپ ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں آپ کی آواز پربھنی آج تک آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں سید اکیل موسیقی